یہی لوگ ہیں یہی ذمہ دار ہیں پہلے ہی لوگ اداروں کی کمر توڑتے ہیں پھر اداروں کی تباہی کا رونا روتے ہیں اور اب رونے دھونے کے لئے معیشت کو تباہ کرنے والے ایک اور ماہر تجربہ کر سابق وزیر جو ہیں وزیر خزانہ اساق دار سب وہ بھی تشریف لانے والے ہیں ان کا ڈی اینے اگر ٹیسٹ کرائیں گے نا تو وہ بھی اب مکس آئے گا الگ الگ ڈی اینے اس بھی لیں جو ایم ایف کہہ گا وہ یہ کریں گے ان کی اوقات ہے اپروف کرنے یا ڈس اپروف کرنے کی ساگڈار بھگوڑا مفرور ہے اور آپ کی عدالتوں کو مطلوب ہے اس تیاری ہے وہ تو حمزہ ککڑی جو ہے وہ ویسے ہی اپنے پنجرے میں واپس ہی جائیں گے برائلر مرگی کی اتنا ہی ٹائم ہوتا ہے زندگی کا تو اگر اسی طرح ہی کرنا تو جاتی غمرہ میں ایک طرف پنجاب اسیمبلی بنا لیں سندھ اسیمبلی بلاولہ اس میں شفٹ کر دیں آپ کی جو بلیک چپٹر ہوتا ہے نا ہسٹری کا یہ وہ اس وقت لکھا جا رہا ہے جہاں آکے نا ہسٹری ایک دام بچاری شرمندہ ہو جاتی گیا اب آگے بلیک چپٹر آنے گا اسلام علیکم ناظرین پروگرام میں خوش آمدید آج بات ہوگی کپٹان بڑے احتجاج کے لیے تیار شہباز حکومت میں پڑتی درار مفتہ اسمبلی پیٹرل لیوی بڑھانے کو بے قرار کیا حمزہ رکھ سکیں گے اپنی کرسی برقرار بات کریں گے عمران خان صاحب کے اگر عمران خان صاحب کی بات کی جائے تو عمران خان صاحب نے کرکیٹ اور سیاست کی دنیا میں اپنا بہت نام کمائیا دنیا نے دیکھا کہ ان کی عزت و شہرت میں اضافہ ہوا ماضی میں کپٹان کے کرکیٹ کریئر پر اگر نظر ڈالیں تو وہ دور جب عمران خان نے کرکیٹ سے اپنی ریٹارمنٹ کا اعلان کیا تھا لیکن اس وقت کے صدر جنرل زیاء الحق صاحب کے سرار پر انہوں نے اپنی ریٹارمنٹ واپس لے لی اچھے عمران خان صاحب سے جب پوچھا گیا کہ آپ نے ریٹارمنٹ کیوں لی تھی تو انہوں نے جواب دیا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی پیک پر کرکیٹ کو خیر بات کہہ دوں کیونکہ اسی میں مجھے اپنی عزت نظر آتی ہے لیکن اللہ نے انہیں اس سے بھی زیادہ عزت دے دی جب انہوں نے اپنی ریٹارمنٹ واپس لی اور ان کی قیادت میں پاکستان نے نائنٹی ٹو کا ورلڈ کپ اپنے نام کیا یعنی ان کی عزت کو چار چاند لگ گئے اب اسی طرح سیاست میں عمران خان صاحب کے ناکدین جو یہ کہتے تھے کہ عمران خان کو اقتدار سے اتارنے کے بعد ان کی سیاست ختم ہو جائے گی لیکن اللہ تعالیٰ نے اقتدار سے الگ ہو جانے کے بعد بھی عمران خان صاحب کی عزت کو پہلے سے بھی زیادہ بڑھا دیا یعنی مقبولیت کو بھی بڑھا دیا اچھا مریب نواز کہتی تھیں کہ عمران خان اقتدار سے اگر نکل کر جب عوام میں جائیں گے تو انہیں ہیلمٹ کی ضرورت پڑے گی لیکن آج معاملہ اُلٹ ہو گیا عمران خان صاحب کی ایک آواز پر لوگ سڑکوں پر نکل کھڑے ہوتے ہیں عوام عمران خان کی محبت میں دھرنا دیتے ہیں احتجاج کرتے ہیں کیونکہ چاہے کرکٹ ہو یا سیاست عمران خان نے ساپ نیت کے ساتھ کام کیا عمران خان ملک اور قوم کے بارے میں سوچتے ہیں ان کا کوئی ذاتی مفاد نہیں ہے وہ کپتان جن کے ایک سائن سے ایک سائن سے کروڑوں روپے کٹھے ہو جاتے ہیں بھلا ان کو اتنی محنت کرنے کی ضرورت کیا ہے ظاہر ہے کہ وہ اپنے لئے ان ملک کی ترقی کے لئے اپنی سیاست کر رہے ہیں اور آج عمران خان نے عوام کو دو جولائی کے احتجاج کے لئے متحرک کیا کیا کہنا تھا ان کا ذرا سنیے گا عمران خان کو وہ لوگوں کے شعور کو مزید بیدار کر رہے ہیں عمران خان لوگوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ موجودہ حکومت کے ہوتے ہوئے ملک کی سالمیت اور خود مختاری محفوظ نہیں رہ سکتی اس لئے وہ ہر جگہ بیرونی سازش کی نشان دہی کرتے ہیں اور آج بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ گدارون یا امریکہ کے ساتھ مل کر منتخب حکومت کو سازش سے گرایا مسلط لوگوں کو غلامی کے لئے لایا گیا جو حکومت مسلط کی وہ تیس سال سے چوری کر رہے ہیں پھر اسی طرح کپتان نے حکومت کی معاشینہ اہلیوں کا ذکر کیا قوم کو بتایا کہ کس طرح موجودہ حکومت کے آتے ہی دو مہینے میں اتنی مہنگائی ہو گئی جتنی تاریخ میں کبھی نہیں ہوئی عمران خان نے عبام کو یہ بھی بتایا کہ آئی ایم ایف ہمیں بھی مہنگائی کرنے کو کہتا تھا لیکن ہم نے مہنگائی روک کی ہوئی تھی ہم نے اپنے دورے حکومت میں پچپن لاکھ نوکریان دی ایکنومک سروے موجودہ حکومت نے جاری کیا اور یہ سروے کہتا ہے کہ ستنہ سال میں سب سے زیادہ اچھی کار کردگی ہماری ہے یہ چوروں کی حکومت ہے اب عمران خان جمہوریت کی بحالی مہنگائی اور کرپشن کے خلاف جہاد میں عبام کو بھی اپنا شریک سفر بنا رہے ہیں اور اس حوالے سے وہ دو جولائی کو پریٹ گراؤن میں احتجاج ریکارڈ کروانے جا رہے ہیں اور وہ عبام کو بھی اس احتجاج میں بھرپور شرکت کی دعوت دے رہے ہیں تاکہ عوام اس حکومت کو پیغام دے سکیں کہ یہ نظروں میں مسترد کر دی گئی ہے اچھا شہباز حکومت اگر اس کی بات کروں تو اس کی تحادی بھی ان کو مسترد کر رہے ہیں حکومت کو یعنی آج ایم کیم پاکستان کے رانوما سابر قائم خانی نے ایوان میں اپنی حکومت کی بینٹ بجا دی کیسے دیکھئے سنیے آپ نے کہہ رہے تھے کہ ہمیں حکومتی بینچوں سے اپوزشن بینچوں کی جانب جانے میں زیادہ وقت نہیں لگے گا اگر ہماری بات نہیں ماننی تو ہم ایسی بزارت پہ تھو بھی نہیں کرتے اب ایک دوسرے کی سیاست مسترد کرنے کا موسم چل نکل ہے اتحادی شہباز شریف کی حکومت اور طرز سیاست مسترد کر رہے ہیں اور بلاول کپتان کی طرز سیاست کو مسترد کر رہے ہیں اور ان کے سیاسی انداز پر کھل کر رہے ہیں بلاول عمران خان صاحب کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں اچھا شہباز حکومت پیپس پارٹی کو شاید اپنی نالائکی اور جو اہلی ہیں ان میں شامل کرنا چاہتی اور یہی وجہ ہے کہ نون لیگ کا کوئی بھی وزیر میڈیا سے مفتگو کرتے ہیں تو اپنے دائیں بائیں دیگر اتحادی جماعتوں کے رہنماؤں کو بھی ساتھ میں بٹھا لیتے ہیں نون لیگ نے خود بڑے فخر کے ساتھ اپنا وزیر خزانہ لگایا اور یہ وزیر خزانہ آئی ایم ایف کے آگے اتنا لیٹ گئے کہ ان کے اتحادی بھی پریشان ہونے لگے کہ مفتہ اسماعیل کی تباہ کن معاشی پولیسیاں ہمیں بھی لے دوبیں گی اور آج ایوان میں قومی اسمبلی نے جو مالی سال دوہزار بائیس تہائیس کے فائننس بل کی کسرے ترائے سے منظوری دے دی ہے وفاقی بجٹ کی شک وار منظوری کے دوران پیٹولیوم لیوی میں مرحلہ وار پیچاس روپے اضافہ بھی منظور کیا گیا ہے اب ایک سوال ہے وہ یہ کہ مفتہ اسماعیل نے پہلے جتنے بھی پیٹرل بوم گرائے تھے جتنے بھی پیٹرل بوم پہلے مفتہ اسماعیل صاحب نے گرائے کیا اس کے لئے ایمان سے منظوری لی گئی ابھی پیچاس روپے لیوی مرحلہ وار بڑھانے کی جو منظوری ہے یہ کیوں لی گئی اس لیے لی گئی تاکہ نون لیگ کے علاوہ جو دیگر جماعتیں ہیں ان کو بھی تھوڑی تنقید سننی پڑے یعنی تنقید کا جو رخ ہے صرف نون لیگ کی طرف نہ رہے عوام کی تنقید کا کچھ رخ جو ہے وہ دیگر جماعتوں کی طرف بھی رہے اور سارا ملبہ صرف نون لیگ پر نہ آئے لیکن عوام کو تو اچھے سے پتہ ہے اور عوام کو یہی پتہ ہے کہ اس وقت وزیر اعظم کون ہے شباز شریف صاحب وزیر خزانہ کون ہے مفتہ اسماعیل صاحب دونوں کو تعلق کس پارٹی سے ہے نون لیگ سے ہے اور یہ دونوں ہی کون ہیں ذمہ دار ہیں اس لیے لاکھ حربیں استعمال کر لیے جائیں لیکن عوام صرف شباز شریف اور مفتہ اسماعیل کو جانتی ہے نون لیگ کو پہچانتی ہے اور جیسے دیسے مہنگائی بڑھتی چلی جائے گی اضافہ ہوتا چلا جائے گا اتنا ہی نون لیگ تنقید کے لیے تیار رہے نون لیگ کو اتنی ہی تنقید کا سامنا کرنا پڑے گا حضرت ایوان سے لے لی ہے یعنی یہ وقفے وقفے سے پیٹل بوم گرا کر عوام کو تڑپا تڑپا کر عذیت دی جائے گی اور اوپر سے نون لیگ کے وزیروں اور بزاتے خود وزیر آزم کے بیانات عوام کے لیے مزید تکلیف کا باعث بن رہے ہیں یہ سب کو پتا ہے کہ نون لیگ داروں کا مزاق بنانے میں نمبر ون ہے اور یہی کام ایک بار پھر سے مفتہ صاحب کرتے ہوئے نظر آئے سنیے گا ذرا مفتہ صاحب پی آئے کے حوالے سے اپنے ایک بیان میں کہتے ہیں کہ ہم نے دوست ممالک سے بات کی ہے اگر دوست ممالک نے پی آئے نہ خریدی تو پھر ہم کچھ اور سوچیں گے سٹیل میز اور پی آئے اگر کوئی ہم سے ایک روپے میں خرید لے گا تو وہ بھی بہت فائدہ ہوگا لیکن انہیں کوئی نہیں خریدے گا کیونکہ دونوں ادارے خسارے میں چل رہے ہیں اب ناظرین ایک وزیر خزانہ اپنے قومی اداروں کو کس طرح سے انڈر ایسٹی میٹ کر رہے ہیں حالانکہ اس سے پہلے مفتہ صاحب ایسا ہی ملتا جلتا بیان ان اداروں کے حوالے سے دے چکے ہیں پہلے مفتہ صاحب نے یہ بیان دیا تھا کہ ہم پی آئے خریدنے والے کو سٹیل میل مفت دیں گے اب آپ دیکھیں کہ پی آئے اور سٹیل میلز ہمارا قومی احساس ہیں اور اگر آج یہ تباہ حال ہیں تو ان کا ذمہ دار کون ہے یہی لوگ ہیں یہی ذمہ دار ہیں پہلے ہی لوگ اداروں کی کمر توڑتے ہیں پھر اداروں کی تباہی کا رونا روتے ہیں اور اب رونے دھونے کے لئے معیشت کو تباہ کرنے والے ایک اور ماہر تجربہ کار سب ایک وزیر خزانہ اساق دار صاحب وہ بھی تشریف لانے والے ہیں آجائیں آپ کی کمیتی اساق دار صاحب آپ بھی آجائیں اب تازہ خبر کیا ہے اساق دار صاحب کو نیا پاکستانی پانسپورٹ جاری کر دیا گیا یعنی اب وہ معیشت کا جنازہ دھوم سے نکالنے آئیں گے ساق دار صاحب پہ کرپشن کیسز ہیں لیکن وہ سینیٹرشپ کا بھی حلف لیں گے اب یہ قانون کے ساتھ کھلواڑ نہیں ہے مزاق نہیں ہے تو اور کیا ہے اور اسی قانون کے ساتھ کھلواڑ کو دیکھتے ہوئے نواز دور حکومت میں منی لانڈرنگ کے معاملے شہباز دور میں کرپشن کے خدشے پر آئی ایم ایف نے حکومت کی جانب سے نیب ترامین کے بعد انٹی کرپشن قوانین میں نظر سانی کا مطالبہ کر دیا یعنی کوئی بھی شہباز اعتبار کرنے کو تیار نہیں ہے حالانکہ حمزہ شہباز کے اگر بات کرو تو پنجاب میں بہران پیدا کرنے کی ذمہ داری وہ تحریک انصاف پر ڈال کر عوام کا اعتبار جیتنے کی کوشش کر رہے ہیں ذرا سنیے گا حمزہ کو اب حمزہ ایسا تاثر دے رہے ہیں کہ تحریک انصاف کی وجہ سے پنجاب میں بہران پیدا ہوئے اور یہ بہران اس لیے پیدا کیا گیا تاکہ پنجاب حکومت عوام کو ریلیف نہ دے سکے کم از کم انسان من تک تو ڈھنکی دیتا ہے حمزہ عوام کو دلاسہ دے رہے ہیں کہ یہ مشکل وقت گزر جائے گا میرے خیال سے حمزہ کو تو خود دلاسہ دینے کی ضرورت ہے کیونکہ حمزہ شہباز خود اس وقت مشکل صورتحال سے دو چار ہیں کیونکہ حمزہ شہباز کے وزارتحالہ کا جو الیکشن اور حلف تھے اس کے خلاف اپیلوں پر لاہور ہائی کوٹ نے سماعت مکمل کر لی ہے جس پہ کل فیصلہ بھی متوقع ہے اور نون لگ دعویٰ تو کر رہی ہے کہ اس کے پاس اکثریت موجود ہے اور اگر لاہور ہائی کوٹ حمزہ شہباز کے خلاف فیصلہ سنا دیتی ہے تو پھر ایسی صورتحال میں حمزہ شہباز فوری طور پر دوبارہ الیکشن کروانا چاہیں گے اور وہ دوبارہ وزیراعلا بننے کے لیے ایڈی چوٹی کا زور بھی لگائیں گے اب یہ نون لگ دعویٰ کر رہی ہے کہ جی سے عدالتی فیصلے کو لے کر کوئی پریشانی نہیں ہے لیکن اس کے باوجود حمزہ شہباز کے چہرے پر پریشانی کے اثار صاف صاف نظر آ رہے ہیں خبر یہ ہے کہ وزیراعلا پنجاب کے انتخاب اور حلف سے متعلق عدالت عالیہ میں جاری سماعت کے حوالے سے حمزہ شہباز کے سادارت میں صوبائی وزراء کا غیر رسمی اجلاس ہوئے جس میں عدالت کے ممکنہ فیصلے کے پیش و نظر لاحے عمل پر مشاورت کی گئی مسلم لگ نون کے ذرائع کے مطابق وزیراعلا پنجاب حمزہ شہباز نے اجلاس کے دوران آئینی اور قانونی ماہرین سے مشاورت کی پنجاب اسمبلی میں تازہ نمبر گیم پر غور کیا گیا اجلاس میں آئینی ماہرین نے حمزہ شہباز کو قائد ایوان کے دوبارہ انتخاب سے متعلق گریفنگ دی پارٹی ذرائع کے مطابق وزیراعلا کے دوبارہ انتخاب کے سلسلے میں پہلے کاؤنٹنگ میں کوئی امیدوار کامیاب نہیں ہو سکے گا جبکہ دوسری کاؤنٹنگ کے دوران ایوان میں موجود عراقین کی اکثریت کی بنیاد پر جیت کا فیصلہ ہوگا اور نون لگی ذرائع نے دعویٰ کیا کہ اگر مقصود نشستوں پر نئے عراقین کو ووٹنگ میں شامل نہ کیا جائے تو اس وقت ایوان میں موجود جو حکومت اتحاد ہے اس کو نو ووٹوں کی اکثریت حاصل ہے جبکہ پیٹھے عراقین کی مقصود نشستوں پر انتخاب نوٹیفیکیشن اور انہیں ووٹ ڈالنے کی اجازت ملنے کی صورت میں حکومت اتحاد کو کم از کم چار عراقین کی اکثریت حاصل ہوگی اور آئینی ماہرین کی رائے کی روشنی میں وزیراعلا پنجاب نے حکومت اتحاد کے عراقین کو فوری طور پر لاہور پہنچنے اور تا حکم ثانی صبائی دارالحکومت ہی میں رہنے کی ہدایت کی ہے اب تمام تر صورتحال کو اگر دیکھا جائے تو حمزہ ابھی بھی گھبرائے ہوئے ہیں کیونکہ زمنی انتخاب میں اگر تحریک انصاف نے میدان مار لیا تو پھر حمزہ شہباز کو وزارت آلہ کی کرسی سے ہاتھ دونا پڑ جائے گا اسی جانبی تحریک انصاف نے پانچ مقصود نشستوں کا نوٹیفیکیشن جاری کرنے کے لیے الیکشن کمیشن سے رجوع کیا ہے الیکشن کمیشن کے باہر فواد چودری حسند عمر اور شیری مزاری انہوں نے میڈیا سے گفتگو کی ذرا سنیے گا سونا اپنے تحریک انصاف کے رہنماؤں کو فواد چودری حمزہ شہباز کو کیا کہہ رہے ہیں جالی وزیر اعلیٰ کہہ رہے ہیں اور وہ شہباز شریف کے سیاسی استحقام کے بیان پر انہیں کھل کر تنقید کا نشانہ بھی بنا رہے تھے کہ اپنی مرضی کا اپوزشن ریڈر بنانے اپنی مرضی کا وزیر اعلیٰ بنانے سے کبھی بھی سیاسی استحقام نہیں آسکتا اتنازین جن لوگوں نے امران خان کی حکومت کے خلاف سازش کی ان لوگوں کے موز سے سیاسی استحقام کی باتیں اچھی نہیں لگتی جیسے قوم کو سب کے مشورے اچھے نہیں لگتے لیکن وہ مشورے دینے سے باز نہیں آتے ہیں ذرا سنیے گا ایسان اقبال صاحب کو وہ اداروں کو اور امران خان کو آپس میں لڑوانے کی باتیں کر رہے ہیں تاکہ وہ اپنی ناکامیوں پر پردہ ڈال سکیں اور امران خان کی ساکھ کو خراب کر سکیں لیکن عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے البتہ جو موجودہ حکومت ہے اس کی رسوائی کی دلدل میں بھی پھستی چلی جاری ہے اور ان کو وزرابی فکر عوام کے ساتھ یہ کیا کر رہے ہیں کیونکہ عوام اب حکومت کی نالائکیوں سے نکمے پن سے ان سے تنگ آ چکی ہے اور عوام صرف یہ کہہ چکی ہے کہ بس کریں اب ایسے نہیں چلے گا ملتے ہیں بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین قومی اسمیلی میں وفاقی بجٹ برائے سال دو ہزار بائیس تا تئیس کی منظوری اوپوزشن کی تمام تجاویز کسرے تے رائے ستے مسترد کر دی گئیں شہباز حکومت کا روس کے حوالے سے بڑا یوٹن کپتان بڑا احتجاج کرنے کو تیار حمزہ کی وزارت اعلیٰ کی کرسی خطرے میں ان ساتھ پہ بات کرنے کے لئے میرے ساتھ موجود ہیں سینہ رانومت حریک انصاف کول شوزب صاحبہ کول بہت شکریہ وقت دینے کے لئے کول آج قومی ساملی میں جو وفاقی بجٹ برائے سال دو ہزار بائیس تا تئیس کی منظوری دے دی گئی ہے تو اب یعنی مہنگائی کا جو تفان ہے وہ بڑھتا چلا جائے گا عوام تو ابھی سے تنگ ہیں مہنگائی سے آگے کیا دیکھ رہی ہیں دیکھیں جی پہلے تو یہ بجٹ دمی بجٹ تھا یہ فلوائیڈ قسم کا بجٹ تھا یہ عوام کی کے لئے ایک آئی واش تھا آگیا گیا اس کے ساتھ جتنی بھی اس کی بجٹ کی ڈیٹیلز تھی ان کے آگے لکھا باتا پروویجنلی یعنی کہ بعد میں چینج کر دیا جائے گا پھر درمیان میں ایک اور بجٹ دے دیا گیا جب شہبان شریف صاحب نے آ کے سوپر ٹیکس وغیرہ لگایا میں اس کی بھی آپ کو تھوڑی سی ڈیٹیلز دے دوں گی اور ایک آج بجٹ پاس کرایا گیا جب ان کو کہے گا یہ پھر چینج کریں گے تو مہنگائی کا توفان تو آرڈی آ گیا اور ایک چیز آج ریکارڈ پہ بتا دوں کہ مفتہ اسماعیل نے کہا کہ آئل پرائیسز میں لیوی زیرو لیا جا رہا تھا آج انتیس جولائی کی ڈیٹ تک اور اب وہ پچاس روپے اس پہ لگائیں گے تو جب ہم کہہ رہے تھے کہ عمران کھان کی حکومت میں تیل کی پرائیسز پہ حکومت کچھ بھی چارج نہیں کر رہی تھی اٹھا سبسیڈی دے رہی تھی تو یہ کہتے تھے چھوٹ بول رہے ہیں سوپر ٹیکس کی مد میں میں آپ کو بتا دوں جب ہم کہتے تھے کہ ہمارے دور میں کمپنیز نے نو سو اسی عرب روپیہ صرف ایک سال میں آخری میں آٹھ مہینوں میں کمائے ہیں تو کہتے تھے چھوٹ بول رہے ہیں اب ریٹرو سپیکٹیو میں جا کے ٹیکس لگا دی ہے انہی پہ چار سو پچاس عرب کا اور آج کل کہہ رہے تھے وہ جو ٹرن اراؤنڈ کی بجائے ٹرن ڈاؤن پاکستان میٹنگ کی ہے کانفرنس کی ہے ایک آئی واش اس میں کہہ رہے کہ یہ آپ پاکستان کی عوام کی امانت ہے کمپنیز جو ہیں وہ ریہ پسنڈ نہیں ہوتے کمپنیز میں انویسٹرز ہوتے ہیں اور ان کے شیئر ہولڈرز ہوتے ہیں تو جب آپ اس پر ٹیکس کرتے ہیں تو ایکچولی میں آپ اس کے شیئر ہولڈرز پر ٹیکس کر رہے ہیں تو یہ ان کے تو کہتے ہیں جی پاورٹی الیوییشن اس طرح ہوگی پاورٹی بڑھا دی آپ نے میڈل کلاس تو سفہ اسٹی سے مٹ گئی ہم تو آپ لکھا کریں گے ونس اپون اٹائن دیر وزا میڈل کلاس اس کے بعد آپ نے ساری آپ دیکھ لیں آئل کی پرائسز دیکھ لیں میں کھانے والے گھی اور تیل کی بات کر رہی ہوں کہ جب دوستو کہتے تھے کاتل مہنگائی آج کہتے ہیں کہ جناب مشکل فیصلے اور یہ عوام کے لیے بہتر ہے آپ یقین مانے فضا ایسے ایسے ویجولز آتے ہیں مختلف مارکٹ سے اور جو مہاری دار لوگ ہیں جس وقت آپ میں سے کوئی جا کے ان کے آگے مائک کرتا ہے آپ یقین مانے داریوں والے لوگ ہیں بڑے بڑے لوگ ہیں جو دھڑے مار مار کے بچوں کی طرح اپنی بیبسی پر ہوتے ہیں اور وہ تکلیف ہمیں دیکھ کے ہو رہی ہے کہ عوام کو انہوں نے اس عذاب میں ڈال دیا ہے پاکستان اچھا بلا دو مہینے پہلے پاکستان ترقی بھی کر رہا تھا چل بھی رہا تھا سارا کچھ ہو رہا تھا آج آپ دیکھ لیں کہ پاکستان کہاں کھڑا ہے اور پاکستانی عوام کے سازاب میں اور تکلیف میں مبتلا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جولائے میں آپ لوڈ شیڈنگ مزید برداشت کریں گے بھائی لوڈ شیڈنگ بجلی اور مہنگی ہو جائے گی تو عوام بچاری بجلی اور پیٹرل ہی پورا کرے گی روٹی کاؤں سے کھائے گی بجلی تو مہنگی ہو چکی کل بھی ساتھ روپے پچانوے فیض پیسے مزید اضافہ اب آپ کی اگر پر یونٹ پچاس روپے سے اوپر اس کی کاؤسٹ ہوگی اور پھر وہ جو سیل لگائی بھی ہوتی ہے سیلنگ لگائی ہوتی ہے کہ اتنے یونٹس کے بعد آپ کا بلڈ ڈبل ہو جاتا ہے میں تو اب انہا لیلہ و انہا علیہ الراج ہوں نہیں کہہ سکتی اس سے زیادہ میری حمد نہیں ہے اس کو بیان کرنے کی کیونکہ عوام آگئی بہت تکلیف میں ان کی تکلیفیں دکھا دکھا کے ہم مزید اچھا کبل ایک اور پوائنٹ یہ ذرا سمجھانے کی کوشش کیجئے آپ اس کو کیسے دیکھ رہی مفتا صاحب نے پہلے بھی پیٹرل بوم گرائیا ایک بار نہیں بار بار گرایا لیکن ایوان جو ہے اسے منظوری نہیں لی گئی اب یہ جو پچاس روپے لیوی مرحلہ وال بڑھانے کی منظوری ہے یہ لی گئی ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ تنقید جو ہے وہ صرف نون لیگ پر ہوتی ہے اب یہ چارے گئے جو ساتھ بیٹھے ہیں اتحادی پر ان کے ساتھ بیٹھ کر جب یہ پریس کانفرنس کرتے ہیں تاکہ ان شکلوں کو بھی پہچان لیں ان پر بھی تھوڑی تنقید کر دیں اگر ٹیسٹ کرائیں گے نا تو وہ بھی اب مکس آئے گا الگ 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 ڈی این ایس بھی لیں ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ یہ اسیملی کے نام پہ ایک مزاق ہو رہا ہے سارا کچھ آئی ایم ایف سے آ رہا ہے جو آئی ایم ایف کہے گا وہ یہ کریں گے ان کی عقاد ہے اپروف کرنے یا ڈس اپروف کرنے کی انہوں نے اپروف کی آپ کا خیال ہے جو انہوں نے کہا ہے انہوں نے مانتی ہے مفتا اسمائل تو ایک بہان ہے اصل میں تو اساقڈار کو لے کر آنے اور میں نے آپ کو یاد کر آیا تھا کہ اساقڈار بھگوڑا مفرور ہے اور آپ کی عدالتوں کو مطلوب ہے اشتیاری ہے وہ اور بھگانے والا کون تھا وہ شاید کا کاناباسی کے جہاز میں بیٹھ کے دو شمبہ گیا تھا پہلے ایک کانفرنس کے بہانے اور وہاں سے بھاگ گیا تھا اور اس وقت پاکستان تحریکی انصاف کی حکومت نہیں تھی پاکستان مسلم ریگ نونی کی حکومت تھی تو اب اس کو واپس لانے کے لیے جو پروٹوکول اور نیرٹیو بیلڈنگ ہو رہی ہے اللہ کرے کہ آپ بھی اپنا کوئی جھوٹا اپنے کلیچ کو جو میڈیا میں بیٹھے ان کو کھلایا پلایا کریں ان کی آداشتیں ٹھیک ہوں اور ان کو یاد آ جائے کہ پاکستان کی روٹیوں پر پل رہے ہیں لیکن پتہ نہیں کام کس کے ایجنڈے پر کریں تو یہ چیزیں یاد رکھیں کہ آئی ایم ایف کا بجٹ ہے اور ابھی مزید ہی جزائی ٹھیک کل جو عمران خان صاحب کا مزاق اڑا رہے تھے اسیملی کون سی لیجٹیمیٹ اسیملی کل تھے کہ عمران خان صاحب کا مزاق اڑا رہے تھے کیا آپ نے لیجٹیمیسی ہے میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کل تھے کہ عمران خان صاحب کا مزاق اڑا رہے تھے پیڈی ایم حکومت انہی نقشہ قدم پر چلنے لگی ہے اب شہباز حکومت نے روس سے تیل کی خریداری کے لیے مشاورت شروع کر دی ہے یہ ان کا دہرہ میار نہیں ہے یہ سارا ڈراما ہے ان کی جان نکلی ہوئی ہے صرف نیرٹیو ہے کیونکہ عوام اس مہنگائی سے تکلیف میں ہے اس لیے یہ سارا ڈراما کرے ہیں آپ کو کسی ریفائنری سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے تیل کی امپورٹ آپ فنش بھی لے سکتے ہیں یعنی ریفائنڈ تیل بھی لے سکتے ہیں اور آپ جو ان ریفائنڈ تیل ہے اس کے بدلے میں مطلب آپ نے رشیہ سے تیل بک کیا اور آپ امریکہ سے اس کو کسی اور مقصد میں ٹریڈ کر سکتے ہیں آپ ان سے اس کے بدلے میں یعنی جو آپ کے پاس پوشن ہوتا ہے بارٹر ٹریڈ سمجھتی ہیں نا آپ نے رو فارم میں تیل کی ہے آپ اس کے بدلے میں ریفائنڈ تیل کسی اور ملک سے لے سکتے ہیں ساری بکواہ سے اگر لینے والے ہوتے تو لے سکتے تھے پہلے مفتا اسماعیل نے سی این این کے پروگرام میں کہا جب اس نے انگریزوں کے سامنے سیدھے ہو جاتے ہیں سچ بولنے لگ پڑتے ہیں اس نے کہا کہ جناب آپ تیل کیوں نہیں لے رہے کہتا ہے کیونکہ رشیہ پہ سنکشنز لگی نہیں ہے اور وہ ایل سی نہیں ہم کھول سکتے اس نے اگلے سوال میں پوچھا کہ بھائی آپ یہ بتائیں آپ گندم لے رہے ہیں تو اس نے کہا ہاں جی مفتا اسماعیل نے کہا ہاں جی گندم تو ہم رشیہ سے لینے جا رہے ہیں تو مطرمہ نے ان سے سوال پوچھا کہ تیل کے لیے سنکشن اور ایل سی کا پروبلم ہے گندم کے لیے سنکشن بھی ختم ہوگی اور ایل سی بھی کھول گئی ہے جب ایک کمانڈیٹی کے لیے ایل سی کھول سکتی ہے تو اوائل کے لیے بھی کھول سکتی ہے گیس کے لیے بھی کھول سکتی ہے بھئی عوام کو اتنا بے وکوف نہ سمجھے سوشل میڈیا کا زمانہ ہے سکتر ویزد آپ کی یوت ہے سب کچھ سمجھتی ہے اور جو نہیں سمجھتے تھے وہ ہم نے سمجھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا مجھے بریک کا کاز ہے بریک کے بعد واپس آتے کول موجود ہے بریک کے بعد ویلکم بیک ناصرین کول شوزف صاحب ہے میرے ساتھ موجود ہے کول دوبارہ سے بہت شکریہ وقت دینے کے لیے ایسے کول عمران خان نے مہنگائی کے خلف دو جولائی کی چھو جولائی کی چھو کول دے دی ہے اس حوالے سے آپ لوگوں نے کیا پلاننگ کی ہوئی ہے اور کب تک ایسے اتجاج ہوتے رہیں گے اس بار پہ اتجاج کو روکنے کے لیے حکومت کی طرف سے بھی بڑی پلاننگ کی جا رہی ہے فیضہ پلاننگ پہ میں آپ کو نہیں بتاؤں گی کیونکہ پلاننگ بتا دی تو ہمارے جو اپننٹس ہیں وہ جمہوری لوگ نہیں ہیں وہ مسلط کٹ پتلیاں ہیں اور ان کے پیچھے جو فورسز ہیں وہ پھر پھر وہ باقی بجٹ تو ایک شائٹ پہ کر دیں گے شیلنگ کے لیے پیسے زیادہ کر دیں گے نا گیس شیلز جو دہشت گردوں پہ ڈالنے ہیں وائلنس پہ چلے جاتی ہیں ساری میں کی بات پہ آٹریو پلاننگ نہیں بھی بتاتی ہیں اگر کال دے دی گئی ہے دن بھی بتا دیا گیا تاریخ بھی بتا دی گئی ہے تو پھر وہ تو اپنی تیاری پوری رکھیں گے حکومت والے تیاری ہماری بھی پوری ہے انشاءاللہ اور ان کی بڑی مہربانی ہے یہ روزانہ عوام کو اپنا آپ کھول کے بتا رہے ہیں گے اصل میں یہ نا رو ٹو لینے آئے تھے اپنے بڑے بڑے کیسز ماف کرانے آئے تھے اور عوام سے لوٹاوا گیارہ سو عرب روپیہ حلال کرنے آئے تھے جس کو انہوں نے کر لی ہے چینج تو اس لیے عوام میں ایسے بڑی تپیوی ہے کل میں دیکھ رہی تھی میں نے ٹویٹ بھی کیا تھا کہ مفتہ اسماعیل کی وہ جو بانو بزار ایک انہیں ہیں انارکلی بزار ہے فیصلہ باد میں بھی اور وہ مشہور ہے کہ وہاں پہ عوام واؤک نہیں کر سکتی وہ خالی پڑھاتا اور دکاندانوں نے وہاں پر ایک کبر بنا کے اوپر لکھا باتا مفتہ اسماعیل اور وہاں دو ہزار روپے کے لیے رو رہے تھے وہاں پر اس طرح کے مناظر ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں اور وجہ یہی ہے کہ انہوں نے عوام کا جینا دوبر کر دی ہے یقین مانے میں جب تصویریں اور یہ ویجوالز اور لوگوں کے انٹیویوز دیکھتی نا میری روح کام جاتی لوگ اپنی جھولیاں اٹھا اٹھا کے اسمانوں کی طرف مو کر کے ہاسوں کے ساتھ انہیں بددویں دے رہے ہیں اور ایسی ایسی بددویں دے رہے ہیں کہ بندے کی خلیف سے آپ مطلب بندہ حیران ہو جاتے کہ یار آپ کس طرح کے بے حس لوگ ہو تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے ابھی تو یہ سٹارٹ ہوا ہے اور یہ ہوگا ابھی مزید آگے چلے گا اور اتجاج جب تک یہ فریش الیکشنز نہیں کال ہوں گے یہ اتجاج جاری رہ گا اور عوام تو آپ خود اتجاج کریے کل کراچی میں ہوا آج لہور میں اور مختلف قسموں شہروں میں اتنا اتجاج ہی رہ گے کس طرح برداشت کریں گے پاکستان نے فورٹی وائی پرسنٹ انفلیشن پاکستانیوں نے کبھی نہیں دیکھی اس طرح کیوں ان پر زمین بھی تنگ کر دی ہوا بھی تنگ کر دی آسوان بھی تنگ کر دی آچھا قبل پنجاب میں بھی جو زمنی الیکشن ہونے جا رہے تو دھاندلی کے بھی خد شات ہیں سوالے سے پی ٹی آئی کی تیاری کیسی ہے دیکھیں جی دھاندلی کی یہ پوری تیاری کر رہے ہیں اور ہم الیکشن میں عوام کو نکالنے کی تیاری کر رہے ہیں عوام کا سمندر نکل کے آگیا اور ووٹ ڈال دیا چاہے جو مرضی کر لیں چاہے کوئی ان کا کمانڈر جو ہے مقصود چپڑاسی نامی لہور کا ایک کمانڈر صاحب ہیں وہ بھی بڑی ان کی ہیلپ کر رہے ہیں ایک نئے مقصود چپڑاسی آگئے ہیں اور بھی بڑے لوگ ہیں تو لوکل ریاست کی مشینری کو گھنڈا گردی اور اپنی تماشوں کے لیے استعمال کریں گے اور عوام کے خلاف کریں گے تو عوام کا ریاکشن بھی آئے گا اور دوسرا یہ ہے کہ نظام کا بھی آپ بڑا غرق کر رہے ہیں جمہوریت تو ویسے ہی آپ نے رخصت کر دی ہے اب بچا کچا ہمارے پاس جو پاکستان ہے برائے مہربانی اس پہ رہم کر لیں اور عوام کے حال پہ بھی اچھے لاہور ہائی کورٹ نے جو ریمارکس دی ہیں جی جی میں ایسے وعدے سے یہ لاہور ہائی کورٹ نے ریمارکس دی ہیں قبل کے جی منہر فراکین نے ان کو نکال کر ککڑی چیف منسٹر بٹھایا ہے اگر الیکشن کمیشن آف شریفستان جو ہمارے نوٹفیکیشن ہے خواتین کے ریزرف سیٹس کے وہ کر دے تو حمزہ ککڑی جو ہے وہ ویسے ہی اپنے پنجرے میں واپس ہی جائیں گے برائیلر مرگی کی اتنا ہی ٹائم ہوتا ہے زندگی کا تو وہی عثمان بزدار جو ہماری دیسی مرگی تھی وہ واپس آئے گی انشاءاللہ لیکن میں یہ بتا دوں آپ کو کہ اس طریقے سے یہ جس طرح منپلیشن کر کے اور مسلط کر رہے ہیں اور آپ نے ساری دنیا نے دیکھ لی ہے کہ کس طریقے سے دھاندلی دن دیڑے ہو رہی ہے کیسے اوتھ لینے کے لیے قومی اسیمبلی کا سپیکر چلا گیا گیلری میں بیٹھ کے ڈپٹی سپیکر نے الیکشن لڑوا دیا اور بجٹ جو ہے وہ ایمان اکبال میں ہو رہے ہیں باقی ساری جو شوٹنگ تھی وہ فلیٹیز ہوتل میں ہو رہی تھی تو اگر اسی طرح ہی کرنے تو جاتی غمرہ میں قومی اسیمبلی ایک طرف بنا لیں ایک طرف پنجاب اسیمبلی بنا لیں سندھ اسیمبلی بلاول ہاؤس میں شفٹ کر دیں اور اسی طرح باقی بھی اپنے حصے بکرے کر دیں یہ ڈراما جمہوریت اور یہ جو تماشے اور یہ آئین کی سبز بک پھر اس کو سارے کو نا یہ آپ ریپ اپ کریں اچھا قبل یعنی آپ کو پورا ہی کینے کہ حمزہ شباز کی چھٹی ہونے والی لیکن وہ یہ دعویٰ کرے گی نون لگ جو نمبر گیم پوری ہے چھٹی ہو چکی بھی ہے لیکن جنہوں نے وہ چھٹی کی گھنٹی بجانی ہے وہ ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں مسئلہ یہ ایسا ہے وہ چوکی دار نہیں ہوتا جو چھٹی کے ٹائم پہ بیل بجاتا ہوتا ہے وہ انہوں نے اپنے ساتھ ملا لی ہے اگر وہ چھٹی کے بٹن پہ ہملی راک دے تو چھٹی تو بڑی دیر کی ہو گئی ہے پہلے ہی نہیں وہ تو سکول ہی نہیں آئے تھے تو چھٹی کیا ان کو کام کرنا تھا ہے ہی مسلط اس الیکشن ہی خراب ہے ان کا تو اس دن سے فارک ہوتا ہے جس دن سے اس نے فلیٹیز ہوتل میں وری ہم نے اور انہوں نے مل کے جو یہ فلم کی شیوٹنگ کی تھی آچھا جو پیٹھی ہے کہ انہار فراکین ہیں وہ اب بھی پارٹی ڈسپلن کے پابند ہیں سوال جیسے جو پارٹی کی پولیسی وہ کیا ہے لیکن جی ہمارے تو خاتے سے نکل گئے ہیں آج بھی ایک ہماری بگوڑی خاتون ہے جویریا زفر آہیر صاحبہ ایسے ایسے بیانات داغ رہی تھی کرپشن پہ لیکچر دے رہی تھی کھڑی ہو کے تو عدالتوں کا اتصاب کر رہی تھی کہ یہ ایسے نہیں ہونا چاہیے یہ اتنے عربوں روپے میں ان سے کہوں گی پہلے جا کے مو دولو اور آئینے میں اپنی شکل دیکھ لو تو اس کے بعد اور ساتھ میں کہوں گی کہ ہائر منافقت تیرا ہی آثر ہے مطلب اگر یہ انٹی کرپشن والے ایکٹیو ہوتے عدالتیں جو ہیں وہ سارا جو عربوں کا ان کا بجٹ ہے اس پہ کام کاری ہوتی تو پھر وہ مطرمہ اسیملی میں کھڑی ہو کے سکسٹی تری ہے کے بعد لیکچر نہ دے رہی ہوتی وہ کہیں پڑی بھی گل رہی ہوتی ساری ہوتی تو یہ باتیں ہمیں نہ سنائیں اسیملی کے اندر تو میں نے ویسی کا ایک ڈرمہ چل رہا ہے اور آئین کا نام استعمال کر کر کہ وہ وہ تماشے ہو رہے ہیں کہ یہ آپ کی جو بلیک چپٹر ہوتا ہے نا ہسٹری کا یہ وہ اس وقت لکھا جا رہا ہے جہاں آکے نا ہسٹری ایک دم بیچاری شرمندہ ہو جاتی گیا وہ آگے بلیک چپٹر آنے گا یہ وہ دور ہے اچھا کبر میں آخر میں جاننا چاہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے آخری ڈیٹ سے دو منٹے میں یہ بھی جاننا چاہوں گی جو حکومت سے تحادیوں کے اچانک سے شکوے شکایات شروع ہو گئے ہیں اس کی کیا وجہ نظر آتی ہے آپ کو کیونکہ وہ زبردستی لائے گئے تھے اور وہ الفی جس سے جوڑا گیا تھا سردیوں میں الفی یا جو کوئی اس طرح کی گلو ہوتی نا وہ اچھی چپکتی ہے جب جون اور جولائے کی اچھی والی گھرمی پڑتی ہے نا اور آپ کو پتا ہوتا ہے کہ آپ نے عوام میں واپس جانا ہے اور عوام بھی بارہ نمبر والا تیار کر کے بیٹھے ہو تو اس طرح کے شکوے شکایتیں پھر آنی شروع ہو جاتی ہیں اور ان کو مفتا اسماعیل کی جو لولی پوپس دکھا کے اور کوکومو کھلاتے رہے وہ اب اثر کرنے بند ہو گئے اس لیے ان کے اندر جو بدحضمی ہے وہ باہر آنی شروع ہو گئی حقیقت بیان ہونی شروع ہو گئی اب انہوں نے فون کالیں بھی بتانی شروع کر دی ہیں کہ جی ہمیں کال آتی ہے اور وہ کال زیادہ پاور فل ہے اس کال پہ جو سو کال بٹھائے ہوئے ہیں کرائی منسٹر نے فیڈرل منسٹر وہ رسپانڈ اس وقت کرتے ہیں خاص طور پر ایسن اقبال صاحب جو وی ایٹ برینڈ نیو چھے کڑوڑ کی نکلوا کے اور میرے پاس ایک پرانا ترکوا ڈالا ہوتا تھا جو مجھے بڑا ترسال کے پلاننگ منسٹری نے دیا تھا وہ پیچھے لگواتے ہیں اسکارڈ کے لیے اور پھر بیس پندرہ سے بیس ہزار روپیہ روز کا ان کا تیل کا گھرچ ہے اور ستر ہزار روپیہ لگا تھا جو مجھے کہہ رہے ہیں کہ پروف کریں میں کیوں پروف کروں بھائی جن آپ لے کے نئی برینڈ نیو وی ایٹ لے کے پیریں آپ لوگ تو ہی پروٹوکولز کے شوقین آپ پروف کریں اور بلکہ پی ایس ڈی پی کا بھی آ کے بیان کریں کہ آپ نے ساری سکیمیں کیسے ڈال لی ہے اور کس طرح آپ نے جو اپروفڈ منصوبے تھے سی ڈی 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 پی کے وہ اٹھا کے ڈسپن میں ڈال لی ہے تو ایک رسٹو ہے جو جھوٹا بھی ہے ظاہرہ جھوٹوں کی پارٹی سے تعلق ہے اور جھوٹ بولنا ہی اس کا سب سے بڑی جو ڈگری ہے نا وہ ان کی سب کی جھوٹ میں وہ تو ان کو کوئی یونیورسٹی آف جھوٹالوجی ہو تو وہ ان ساروں کو پروفیسر رکھیں ٹھیک ہے جی کول بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے اسی کے ساتھ اجازت آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل سیم ٹائم سیم چینل اگر زندگی نے وفا کی دعاوں میں آدھ رکھے گا اپنا بہت خیال رکھے گا اللہ نگمان